السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے ٹھیک ہوں کہ آپ دوستو آج جمعہ کا دینے میں تھوڑے ایک سر سائد کر رہا ہوں تو یہ درختوں کے نیچے سے میں گزار رہا ہوں بڑے پیارے درختیں جامون کی دیکھیں یہ بڑے پیارے درختیں اس علاقے میں میرے خیال کے مطابق سب سے جو پیارے درختیں سرسبز درختیں جو سوکتے نہیں جلدی اور بڑے بھی جلدی ہو جاتے ہیں اور پھال بھی دیتے ہیں ان پہ کوئی اخراجات بھی نہیں آتے اکثر ان کی بیماریاں بھی کوئی نہیں ہیں یہ یہی جامون کے درختیں ایسیڈ پہ بور لگا ہوا ہے پانی کے لیے دوستو ان کی جو بور ہوتے ہیں ان کے پائپس کے اندر پرندے اپنے گھر بناتے ہیں جو کیسا بعد وقت ہوتا بھی ہے کہ وہ ان کے اندر جب پانی آتا ہے پرندوں کے لیے ایک مسئلہ بنتا ہے یہ دیکھیں اس میں گھونسلہ بنا ہوا ہے پرندے اس میں گھونسلے بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انہیں کھانے کے لیے کوئی جانور اندر نہیں جا سکتا اس لیے یہ دیکھیں خوشبودار کچھ پودے ہیں ببری کے پودے ہیں یہ دوستو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ ایک کمرہ بنا ہوا ہے یہ دراصل اس میں پیٹر رکھا ہوا ہے اسی کے اندر یہ پیٹر کے سکیورٹی کے لیے کہ پیٹر کوئی لے نہ جائے چور وغیرہ یہ گھاس اگئی ہوئی ہے دیکھیں ادھر جوار وغیرہ ہے تو دوسرا بور یہاں پہ کیا گیا ہے اگر آپ آگے دیکھیں تو یہ ادھر پر فصل ہے ساری کپاس کے سورج نکلا ہوا ہے صبح کے تقریباً سات چھ سات بجے ہے ایک دیکھ ٹائم یہاں پہ میرے خیال میں ابھی چھ بل کے ہوئے ہیں دوستو یہ ایک پودا ہے اس کی اردو مجھے نہیں معلوم سریکی میں اس کو سوانجنہ کہتے ہیں اس کا سالم بڑا بہترین ہوتا ہے کبھی آپ نے گھر کھایا ہو تقریباً اکثر لوگوں نے کھایا بھی ہوگا بہت اچھا ہوتا ہے اس کا سالم دوستو یہ وہی راک پڑی ہوئی ہے آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں ٹیڈی دل سے بچاؤ کے لیے انہیں آگ جلائی تھی تو یہ وہ پڑا ہوئی ہے پیدر نلکا بھی ہے اور یہ جالو حالت میں تھا پہلے تو میں نے چیک کیا تھا اس میں پانی بھی آ رہا ہے دیکھیں پانی اس میں ہوتا ہے یہ ضرورت پڑتی ہے پانی کی درخت سر آتے ہیں ہاں ادھر ادھر بور کا پانی بھی کھڑا ہوا ہے دیکھیں اس سے پتے پڑے ہوئے باقی یہ ساف پانی ہے اس میں دوستو کچھ انہیں اگائے ہوئے ہیں کچھ پودے اس لیے ان کی سکوٹی کے لیے در ساتھ میں ٹہنیاں باندھی ہوئی ہیں دوستو ایک چیز ایک ذیکٹ ہے کہ اگر آپ جہات میں آتے ہیں تو یہاں پہ ندیاں بہت سے زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ہم یہاں سے پانی لے جاتے ہیں جب کھیتوں کو دینے کے لیے تو یہ ندیاں ہی کام آتی ہیں کھجور پہ آپ دیکھیں تو کھجوریں بھی آ رہی ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہاں یہ دیکھئے کچھ کھجوریں ابھی کچھ کھجوریں ادھر سبزی ہے سبزی کاشت کیوں مرچیں وغیرہ بھی ہیں بھنڈیاں وغیرہ بھی ہیں یہ دو سبزیں ادھر ہوئی ہیں تو دوسرا کچھ بیلیں بھی لگائی ہوئی ہیں ان میں توری کی بیلیں ہیں ابھی ان کے بیج لگ رہے ہیں اسے تیتلیاں جب میں دیکھتا ہوں تو بڑی پھیارے لگتی ہیں یہ توریوں کے بیج پھول ہیں یہ ادھر دھنیا ہے ادھر مرچے مرچے ابھی یہ ہوئی ہیں یہ دیکھا تو آپ کو یہ مرچے دیکھیں آپ یہ سبزی مرچے دوستو یہ جو کچھے مرچے ہوتی ہیں سبزی مرچے یہ بڑی پیاری ہوتی ہیں ان کو استعمال کرنے کا بہت فیدہ ہے جب ہی آپ ان کو استعمال کریں گے تو آپ کو فریشنس کا حساس ہوگا فریش محسوس ہوگا آپ کے جسم کو تو یہ بھنڈیا ہے پھر لیڈی فنگر جن کو کہتے ہیں بھنڈیا ہے دوستو یہ ایک پودا کھڑا ہوا ہے اس کو انہوں نے کاشس نہیں کیا یہ خود ہی ادھر ہو گیا ہے اس کا نام مجھے معلوم نہیں اس کو سریکی میں کہتے ہیں کڑویلوں سریکی میں ادھر چھوٹی سی جیو ایک جاندار بیٹھی ہوئے ٹینڈنی بیٹھی ہوئے چھوٹی سی یہ دل کو آرام سے سکون سے بیٹھی ہوئے یہ ڈار بھی نہیں رہی میرے حال میں سے نید آگئی اب بھنڈیوں پہ پھول لگے ہوئے بھنڈیا یہ بھنڈیوں کے پودے ہیں یہ ببری کا پودا ہے اس پہ بھی ایک جانور بیٹھا ہوا چھوٹا تھا پتہ نہیں یہ کچھ کھانے کے لیے آیا ہوا ہے میرے حال میں اس کی شکل بھی بہت دیفرنٹ ہے ڈینو سار کی شکل کا جانور ہے یہ دیکھیں اس کا چہرہ اس طرح ہے جیسے کروکوڈائل کا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اڑتا ہے یہ اڑ جاتے ہیں یہ بھنڈیوں پہ پھول ہوتے ہیں پھول ہوتے ہیں اس کے بعد بھنڈیاں ہوتی ہیں یہ بھنڈیوں پہ پھول ہیں اور وہ بھی بڑے بیوٹیفل خمصورت سے پیلے سفید سے پھول ہوتے ہیں پیلا رنگ سفید اور سابدے میں میکس ہوتا ہے یہ چھوٹی بھنڈیاں ہیں بھی یہ کافی ساری ہو جائیں گی تھوڑے دنوں میں یہ بھنڈیاں جو ہیں یہ سخت نہیں ہیں تھوڑی نارمسی ہوتی ہیں بھی یہ بڑی زبراز ان کا سارے میں لذیذ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ کو یہ ویزٹ کروایا ہے میں نے ایک سبزی کا سبزی کے لئے کیاری ہے اسی میں سبزی لگی ہوئی ہے وہ دکھا رہا تھا میں آپ کو تو انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے اوکے اللہ حافظ